السلام علیکم کتاب سٹوری چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں موسم کے تیور بدل رہے تھے مجھے بہت زیادہ خوف بھی آ رہا تھا کیونکہ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا اور سنا تھا کہ تیز دوہانی بارش ہونے والی تھی مجھے بارش سے ویسے ہی بہت خوف آتا تھا خاص کر جب بادل گرجتے اور بجلی کڑکتی تو میرا دل گھبرا جاتا میں دو بچوں کی ماں ہونے کے باوجود اب تک اس معاملے میں بہت کمزور دل رہی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بارش سے کیا ڈرنا میں نے اپنے شوہر کا بھی یہی کہنا تھا کہ بارش تو انجوائے کرنے والی چیز ہے تم اتنا سہم جاتی ہو لیکن ہم جیسی عورتیں جنہیں اندھیرے سے خوف آتا ہے وہ بارش سے بھی ڈرتی ہیں کیونکہ اکثر بارش میں اندھیرہ ہو جاتا ہے بجلی چلی جاتی ہے اور بادلوں کی تیز گڑ گڑاہٹ دل کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے اب بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر بارش شروع ہو گئی تو میرا کیا ہوگا میرے شوہر اسلم بھی شہر سے باہر گئے ہوئے تھے میں اور دونوں بچے ہی اکیلے تھے میرے دو بیٹے تھے ایک دس سال کا اور ایک سات سال کا دونوں ہی ابھی کام عمر تھے اور یہی میری پریشانی کی وجہ بھی تھی کہ اگر موسم بگڑتا تو میں اکیلی دو بچوں کے ساتھ کس طرح سے رہ باتی میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ جب دروازہ بچنے لگا میں نے جا کر دروازے پر دیکھا تو مولوی صاحب کھڑے تھے مجھے لگا تھا کہ آج مولوی صاحب موسم کے تیور دیکھ کر نہیں آئیں گے لیکن وہ کوئی چھٹی نہیں کرتے تھے اس لیے آج بھی چلے آئے تھے میں نے دروازہ کھول کر مولوی صاحب کو ٹرائنگ روم میں بٹھایا اور بچوں سے کہا کہ چلو مولوی صاحب آگئے ہیں اربی پڑھنے بیٹھ جاؤ بچے دوڑتے بھاگتے مولوی صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گئے یہ مولوی صاحب ہمارے گھر پچھلے چھ مہینے سے آ رہے تھے میرے شوہر اسلم نے ہی انہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے لگایا تھا مولوی صاحب مجھے خاص پسند نہیں تھے مجھے مذہبی لوگوں سے ویسے ہی کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا اور پھر مولوی صاحب کی نظروں میں اکثر میں نے چوبن سی محسوس کی تھی وہ جب بھی میری طرف دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں بہت زیادہ چوبن ہوتی اور یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں تھے لیکن بچوں کو اربی تو پڑھانی ہی تھی بس اسی لیے ہم نے انہیں رکھ لیا تھا اور میں ان کی خاطرداری بھی کر دیا کرتی تھی اب بھی میں نے فوراں سے چائے تیار کی اور پھر مولوی صاحب کے آگے چائے لے کر چلی گئی انہوں نے ایک عجیب سی نظر مجھ پر ڈالی اور پھر بچوں کو پڑھانے میں مصروف ہو گئے لیکن ان کی نظر میں جو چوبن تھی مجھے اپنا وجود پہ گلتا ہوا محسوس ہوگا تھا عموماً میں بچوں کو مولوی صاحب کے پاس بٹھا کر خود گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی لیکن آج میرے گھر کے سارے کام ختم ہو چکے تھے موسم کی وجہ سے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا اس لیے میں وہیں ایک طرف بیٹھ گئی تھوڑی ہی دیر بعد مولوی صاحب بچوں کو پڑھا کر فارغ ہو گئے تب تک تیز بارش شروع ہو چکی تھی اتنی تیز بارش تھی کہ سامنے کا منظر دھندلا گیا تھا مولوی صاحب خاموشی سے اٹھ کر گھر سے نکلنے لگے تو میں نے خود انہیں آواز دے کر روک لیا اور کہا آپ ابھی نہ جائیں کچھ دیر ٹھہر جائیں بارش بہت تیز ہے وہ کہنے لگے نہیں میں چلا جاؤں گا کوئی بات نہیں ہے شاید اسلام کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ رکنا نہیں چاہتے تھے لیکن میں نے پھر انہیں اسرار کیا کہ بارش بہت تیز ہے بادل بری طرح سے گڑ گڑا رہے ہیں اور اسی لئے میں خوف کھا رہی تھی میں نے ان سے کہا کہ آپ بارش کے حلقہ ہونے کا انتظار کر لیں وہ میری بات سن کر خاموشی سے بیٹھ گئے میرا گھر کوئی بہت بڑا نہیں تھا دو کمرے تھے ایک ٹرائنگ روم اور ایک میرا بیٹ روم میرے ساتھ ہی میرے بچے بھی سوتے تھے دونوں کمرے آپس میں ملے ہوئے تھے سہن میں باورچی کھانا اور واش روم تھا بس اتنا ہی گھر تھا میں نے مولوی صاحب کو ٹرائنگ روم میں بٹھایا اور خود کمرے میں چلی گئی وقت گزرتا چلا گیا لیکن بارش گم نہ ہوئی یہاں تک کہ رات کے کھانے کا وقت ہو گیا میں نے جیسے دیسے کھانا تیار کیا اور مولوی صاحب اور بچوں کے آگے رکھ دیا مولوی صاحب شاید بہت بھوکے تھے انہوں نے بچوں کے ساتھ سیر ہو کر کھایا میں نے بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھا لیا برطن بھی دھو دیئے لیکن بارش کا زور نہ ٹوٹا دھیرے دھیرے گھڑی کی سوئیاں حرکت کرتے ہوئے رات کے بارہ پر پہنچ گئیں لیکن بارش تھی کہ تھم ہی نہیں رہی تھی مولوی صاحب اور بچے ایک ساتھ باہر والے کمرے میں تھے جبکہ میں اپنے کمرے میں تھک کر بستر پر لیٹ گئی تھی مجھے اپنے شوہر اسلام پر شدید غصہ آ رہا تھا انہیں بھی اسی موسم میں دوسرے شہر جانا تھا اپنے کاروبار کے پیچھے وہ اتنے دیوانے تھے کہ نہ انہیں دن رات کی پرواہ ہوتی تھی نہ صدی گرمی کی بس جب ان کے سر پر کہیں جانے کی دھن سوار ہو جاتی تو وہ مجھے اور بچوں کو چھوڑ کر اسی طرح نکل جاتے اب کی بار بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ بارش کا موسم ہے نہ جائیں لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اور بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور اب مجھے اس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا میں دل ہی دل میں بارش رکنے کی دعائیں مانگنے لگی مجھے تو اس بات پر بھی افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے مولوی صاحب کو کیوں رکا اچھا خاصا وہ شام کے وقت ہی جا رہے تھے لیکن میں نے ہی انہیں زبردستی موسم کی وجہ سے روک لیا تھا اور اب بارش نہ رکنے کی وجہ سے رات بارہ بجے بھی وہ میرے ہی گھر پر تھے اب میں انہیں اپنے مو سے جانے کا کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ باہر اندھیرہ بھی بہت ہو گیا تھا اسی لئے انہیں برداشت کرنا اب میری مجبوری تھی میں ایک کروٹ سے دوسری کروٹ بدل رہی تھی بار بار میری نظر گھڑی پر بھی جاتی آج کی رات تو کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی تھی بڑی مشکل سے ایک بچہ تھا پھر کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش ہڑ گئے کیونکہ میرے پیروں میں مولوی صاحب میرا نام زرینہ ہے میں شروع سے ہی بہت ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی تھی چاہے وہ اندھیرہ ہو یا بارش یا پھر تنہائی مجھے ہر بات سے خوف آتا تھا میں بڑی ہوتی گئی تو ساتھ ساتھ میرا خوف بھی بڑا ہوتا چلا گیا بارش کا موسم شروع ہوتا تو میں تھر تھر کانپنے لگ جاتی پھر میری زندگی میں اسلم آیا جسے دیکھتے ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی لیکن میرے ماں باپ نے شادی کے لیے صاف لفظوں میں انکار کر دیا کیونکہ اسلم کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا وہ ایک امیر آدمی تو تھا اس کا کاروبار بھی تھا لیکن اس کے ساتھ ماں باپ نہیں تھے اس نے بتایا تھا کہ بہت سالوں پہلے وہ اپنے ماں باپ سے جھگڑ کر اس شہر میں آ کر بس گیا تھا اور بس یہی وہ ترقی کرتا چلا گیا اس نے پلٹ کر کبھی اپنے گھر بار کی طرف نہیں دیکھا تھا اور اسی وجہ سے میرے اببہ اس شادی کے خلاف تھے ان کا کہنا تھا کہ جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے وہ تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے اور پھر ہم ایک ایسے لڑکے سے تمہاری شادی کیسے کر دیں جس کے خاندان کے بارے میں کچھ اتا پتا نہ ہو میرے اببہ میرا رشتہ اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کروانا چاہتے تھے جو عالم دین تھا اور یہ سنتے ہی میں نے صاف انکار کر دیا تھا مجھے اس طرح کے لوگوں سے بڑی چڑھ تھی میں نے اببہ سے صاف کہہ دیا کہ میں کسی ایسے انسان سے شادی نہیں کروں گی جو پردے کے نام پر مجھے گھر کی چار دیواری میں قید کرتے میں اسلم سے ہی شادی کروں گی میرے اببہ کہنے لگے کہ اسلم کو دین کا کچھ علم نہیں ہے وہ ماں باپ کے بغیر پلا بڑا ہے اور اس نے دینی تعلیم بھی حاصل نہیں کی ہے وہ بھلا تمہیں کیسے ایک اچھی زندگی دے سکتا ہے پیسہ اور محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتا رشتے جوڑنے کے لیے اور بھی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں خاص کر اگر لڑکا دیندار ہو تو پھر شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزرتی ہے وہ تمہارے حقوق کا خیال رکھے گا اور تمہارے ساتھ کبھی نائنسافی نہیں کرے گا جبکہ اسلم کو تو میں نے کبھی نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا وہ ایک عیاش قسم کا لڑکا ہے لیکن میں نے اببہ کی ہر بات کو جھٹلایا اور کہا یہ جو مولوی بنے پھرتے ہیں دراصل عیاش تو یہ ہوتے ہیں میں نے بہت تلخی سے یہ بات کہی تھی جس پر اببہ نے زوردار تماشا میرے موں پر دے مارا تھا اور کہا تھا ایک دن تمہیں اپنی ان باتوں پر پشتانا ہوگا میرے اببہ بہت دیندار تھی اور اس طرح کی بات ان کی برداشت سے باہر تھی پہلی بار میں نے اببہ کے ہاتھ کا تھپڑ کھایا تھا اس لیے میں ان سے پوری طرح بدل ہو گئی تھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسلم سے ہی شادی کروں گی ان دنوں میرے ذہن پر بس اسلم کی محبت سوار تھی وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر مجھے سارے شہر کا چکر دلاتا مہنگے ترین تحائف دیتا کالج کے بہانے گھر سے نکل کر میں اسلم کے ساتھ گھنٹوں گھومتی اسلم سے میری ملاقات بھی میری کالج کی سہیدی کی بدولت ہی ہوئی تھی وہ اس کے بھائی کا دوست تھا جو ایک دن اسے کالج سے واپسی پر لینے کے لیے آیا تھا اور بس وہی سے ہی ہماری محبت کا آغاز ہو گیا تھا میں اور اسلم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے تو میری دوست میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور کہنے لگی کہ اسلم کے چکر میں نہ پڑو جب یہ بات میں نے اسلم کو بتائی تو وہ کہنے لگا تمہاری دوست خود میرے چکر میں ہے اسی لئے تمہیں مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہے اگر میں اتنا ہی برا ہوتا تو اس کا بھائی مجھے اسے لینے کے لیے کالج کیوں بھی تھا بات تو اسلم نے واقعی ٹھیک کی تھی اور یہ سن کر مجھے اپنی ہی دوست پر غصہ آنے لگا پھر میں نے ساری دوستیاں ختم کر دی میری زندگی میں صرف اور صرف اسلم ہی رہ گیا جسے میں اپنا ہمسفر بنانا چاہتی تھی لیکن جب میرے امہ اببہ نے ساخ انکار کیا تو میں باغی ہو گئی میں نے اپنی من مانی کی اور اپنے گھر والوں سے جھگڑ کر اسلم سے شادی کر دی اس دن میرے اببہ نے مجھے نہ صرف اپنے گھر سے نکالا بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بھی نکال دیا نئی نئی محبت کا خمار چڑھا تھا مجھے لگا کہ اسلم کا ساتھ ہی سب کچھ ہے میں نے اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کی پیسوں کی واقعی کوئی کمی نہیں تھی لیکن چند دن بعد مجھے احساس ہوا کہ اسلم مختلف قسم کا انسان ہے وہ بہت زدی تھا جو کہتے تھا بس اسی پر اڑ جاتا تھا اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا نماز روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا بہت دیندار تو میں بھی نہیں تھی لیکن روزے پبندی سے رکھتی تھی اور نمازوں کی پبندی بھی کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن اسلم میرے کہنے کے باوجود بھی کبھی نماز نہیں پڑتا تھا رمضان آئے تو اس نے ایک بھی روزہ نہ رکھا ایسی بات کو لے کر اکثر ہمارے جھگڑے ہوتے خاص کر جب وہ کاروباری کاموں سے دوسرے شہر چاہتا تو وہ پیچھے سے تنہا رہ جاتی اور اکیلے رہنا میرے لیے ہمیشہ سے ہی مشکل تھا لیکن اسلم کو اس بات کا ہرگز بھی احساس نہیں تھا کتنی بار میں نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جایا کرو لیکن وہ منع کر دیتا اس کا کاروبار ایسا تھا کہ ہر تھوڑے دن بعد وہ کسی نے کسی شہر کے لیے نکل جاتا تھا اور میں بس اکیلی دیواروں سے ہی سر ٹکراتی رہتی اور ایسے میں اگر کبھی موسم خراب ہو جاتا تو میرے لیے اور بھی مشکل ہو جاتی تھی لیکن پھر میری زندگی میرا بیٹا بڑا بیٹا اصد آیا اور میری زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی آئی بیٹے کے ہونے کے بعد میں تھوڑی بہادر ہو گئی تھی کیونکہ اب میں اکیلی نہیں تھی ہمیں ایک ساتھ رہ جایا کرتے تھے پھر اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا لیکن اسلم کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہ آئی جتنا وقت وہ گھر پر گزارتا اس میں بھی وہ سارا وقت اپنے موبائل فون پر مصروف رہتا اسلم کی کوئی توجہ نہ مجھ پر تھی نہ میرے بچوں پر ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے سارا وقت کاروبار میں ہی نکل جایا کرتا تھا میں ایک اور بیٹے کی ماں بن گئی دو بیٹوں نے میری زندگی کو بدل دیا تھا مجھے اکثر اپنے ماں باپ کی بہت یاد آتی تھی لیکن واپسی کا ہر دروازہ میں خود اپنے ہاتھوں سے بند کر کے آئی تھی میری ماں اکثر مجھے کہتی تھی کہ تمہیں اپنی اس نافرمانی کی صلح ضرور ملے گی میری ماں مجھے اچھی باتیں سکھانا چاہتی تھی میری دینی تربیت کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے دیندار لوگوں سے بڑا بیر تھا میں ہر محلوی کو دیکھ کر اس کے بارے میں برا ہی تصور کرتی تھی مجھے ہر راست جلتا داڑی والا انسان برا لگتا تھا مجھے ایک ایسے شخص سے شادی کرنی تھی جو مجھ پر کبھی پبندی نہ لگاتا میں گھومتی پھرتی آزاد رہتی لیکن اسے کوئی اتراز نہ ہوتا اور اب جب مجھے ایسے شوہر مل گیا تھا تو میں پھر بھی نہ جانے کیوں خوش نہیں تھی زندگی میں کسی چیز کی کمی کا احساس مجھے شدت سے ستاتا تھا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں اکثر راتیں جاگتے ہوئے گزار دیا کرتی تھی بس میں نے زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا اور اپنی زندگی اپنے بچوں کے نام کر دی تھی میں انہیں اچھا پڑھانا لکھانا چاہتی تھی اسی لئے میں نے انہیں سکول میں بھی داخلہ دلوایا تھا اور اسلم سے کہہ کر ان کی عربی کا انتظام بھی کروایا تھا اسلم نے ہی مولوی صاحب کو بچوں کے لیے رکھا تھا اور وہ بچوں کو واقعی ہی بہت پیار محبت سے پڑھاتے تھے لیکن کبھی کبھی مجھے ان کی نظروں میں اپنے نیئے بہت زیادہ چوبن کا احساس ہوتا تھا کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہوں تو کبھی مجھے ان کی موجودگی سے ہی کوفت ہوتی لیکن میں بچوں کی یہ تعلیم خراب نہیں کروانا چاہتی تھی بچے ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو چکے تھے خوش تھے اسی لئے یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا اور پھر ہمیشہ کی طرح اسلم مجھے چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے جبکہ موسم بھی کافی خراب تھا میں نے انہیں روکنے کی بھی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ میرے سنتے ہی کہاں تھے اس دن مولوی صاحب چپڑھانے آئے تو میں نے موسم کے تیور دیکھ کر انہیں اپنے گھر روک لیا مجھے لگا تھا کہ کچھ دیر بعد بارش کی شدد کم ہوگی تو وہ واپس چلے جائیں گے لیکن بارش کم ہونے کی بجائے تیز ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ ہر منظر دھندلا ہو گیا بارش کی آواز اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی جبکہ بچے اور مولوی صاحب ٹرائنگ روم میں تھے بار بار میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ میں نے مولوی صاحب کو روک کر غلط کیا ہے لیکن اب جس طرح کا موسم تھا اس میں گھر سے باہر نکلنا ناممکن تھا رات ہو چکی تھی چاروں طرف اندیرہ تھا بارش کی وجہ سے کئی کئی فٹ پانی جمع ہو چکا تھا ایسے میں بچارے مولوی صاحب کہاں جاتے انہی سب باتوں کے بارے میں سوچتے سوچتے مجھے نیند آگئی اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں پر کوئی چیز سرائیت کر رہی ہو اپنے وجود پر کسی کے لمس کا احساس مجھے اندر تک دہکا گیا پہلا خیال مولوی صاحب کا ہی آیا اور پھر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی کمرے سے نکل کر باہر گیا ہو نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا البتہ اندھیرے میں بھی مجھے ایسا ہی محسوس ہوا تھا میں تیزی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی میرے کمرے میں تو اندھیرہ تھا لیکن باہر ایک چھوٹی سی چارجنگ لائٹ جل رہی تھی مولوی صاحب اسی طرف کھڑے تھے میں نے جا کر انہیں گریبان سے پکڑ دیا اور کہا آپ کتنے بے غیرت آدمی ہیں میں نے آپ کو اپنے گھر میں جگہ دی اور آپ موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھے ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں مولوی صاحب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے میں نے زور سے دھکا دیا اور کہا ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جائیں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کمرے میں آئے تھے اور جو کچھ آپ کر رہے تھے وہ میں نے محسوس کیا ہے مولوی صاحب کہنے لگے دیکھو بیٹی تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی میں تو یہی بچوں کے ساتھ ہوں ابھی بھی بارش رکھنے کے انتظار میں ہی جاگ رہا ہوں مجھے خود پتہ ہے کہ اصلا میاں گھر پر نہیں ہیں اسی لئے جیسے ہی بارش تھم جائے گی تو میں چلا جاؤں گا ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر میں نے غصے میں کہا کوئی ڈراما بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے کمرے میں آ کر آپ نے میرے پیروں کو چھویا تھا میرے اٹھنے تک آپ کمرے سے باہر بھی نکل گئے میری بات سن کر انہوں نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے کمرے کا رخ بھی نہیں کیا میں ایک شریف اور عزتدار آدمی ہوں میں ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں اس سے پہلے کہ میں مولوی صاحب کی مزید گردار کشی کرتی اچانک ہی میری چیخ نکلی تھی کیونکہ میرے کمرے میں بڑا سا سیاہ رنگ کا ناگ تھا جو بہت تیزی سے یہاں وہاں حرکت کر رہا تھا اسے دیکھتے ہی میرے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا میں جلدی سے سوفے پر چڑھ کر کھڑی ہو گئی تھی دونوں بچے آس پاس سو رہے تھے ان کی فکر بھی ستا رہی تھی مولوی صاحب نے ایک نظر ناگ پر ڈالی اور کہنے لگے مجھے لگتا ہے بیٹی تمہارے کمرے میں یہی تھا خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ جایا مولوی صاحب نے سہن سے وائپر کا ڈنڈا لیا اور اس سام کو مارنے لگے وہ ایک گاؤں والے تھے کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اسے مار دیا تھا اور پھر اس کے بعد باہر بھی پھینک دیا تھا وہ کہنے لگے بارش کا موسم ہے پیچھے کچھے کا علاقہ ہے لگتا ہے یہ وہی سے آیا ہے وہ سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی یہی ہو مولوی صاحب کی بات سن کر نہ صرف مجھے شرمندگی ہوئی تھی بلکہ میں ان کی شکر گزار بھی تھی جو انہوں نے سام کو مار دیا تھا اور میں اور میرے بچے محفوظ تھے وہ کہنے لگے بیٹی میرے حوالے سے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میں نے کچھ غلط نہیں کیا میں نے سختی سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ اتنی عجیب نظروں سے مجھے کیوں دیکھتے ہیں میں نے ہمیشہ آپ کی نظروں میں جبن محسوس کی ہے اسی لئے میں آپ کے بارے میں ایسی رائے کام قائم کر بیٹھی میری بات سن کر مولوی صاحب سر جھکا گئے اور کہنے لگے بیٹی میں کیا کروں مجھے تمہاری حالت پر افسوس ہوتا ہے شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں لیکن میں تمہارے لیکن میں پہلے تمہارے علاقے میں رہتا تھا بچمن میں تم نے کچھ عرصہ مجھ سے عربی بھی پڑھی ہے پھر اس کے بعد تم نے کسی خاتون سے عربی پڑھنا شروع کر دی تھی میرا تمہارے اببہ سے کافی تعلق تھا تمہارے گھر سے چلے جانے کے بعد تمہارے اببہ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے تمہاری ماں اکیلی رہ گئی مجھے جب یہ سب کچھ پتا چلا تو میں تمہاری ماں کا خیال کرنے لگا کیونکہ ان کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا پھر مجھے یہاں سپارہ پڑھانے کا موقع ملا تو میں نے تمہیں دیکھا اور میں حیران رہ گیا تم بالکل بدل گئی تھی نہ تمہیں پردے کا لحاظ تھا نہ ہی شرم و حیاب آقی تھی تمہارے اببہ ایک نیک اور دیندار تھے لیکن شاید تم پر ان کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا مگر اس سے بھی زیادہ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ تم نے جس شخص کو اپنے لئے چنا وہ تمہارے قابل بھی نہیں کیا تم جانتی ہو کہ تم اسلم کی اکیلی بیوی نہیں ہو بلکہ اس شہر میں اس کی ایک اور بیوی بھی ہے اور اس کے ان بچوں کو بھی میں ہی سپارہ پڑھاتا ہوں کاروبار کا کہہ کر وہ جو دوسرے شہر جاتا ہے دراصل وہ اپنی دوسری بیوی کے پاس ہوتا ہے اور آج بھی وہ وہی ہیں آج جب تم چائے کا کپ لے کر آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ تم موسم کی وجہ سے خوفزادہ ہو اور اسی لئے میں نے تمہیں چپتی ہی نظروں سے دیکھا کیونکہ تم نے یہ مشکل اپنے لئے خود چنی تھی مجھے تمہاری قسمت پر افسوس ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے تم نے ایسے شخص کو اپنے لئے منتخب کیا جو نہ ہی تم سے وفادار ہے اور جسے نہ ہی تمہارا خیال ہے تم نے تو اپنی دنیا بھی خراب کی اور آخرت بھی یہ کہہ کر مولوی صاحب سر جھکا گئے اور کہنے لگے شاید مجھے یہ بات تم سے نہیں کہنی چاہیے تھی لیکن ماں باپ کا دل دکھا کر تم نے اپنے حق میں صرف اور صرف نقصان ہی کیا ہے اصلا ہرگز بھی ایک اچھا انسان نہیں ہے نہ ہی وہ تمہارے قابل ہے شادیاں تو اس نے دو کی ہیں لیکن نہ جانے کتنی لڑکیوں سے اس کے تعلقات ہیں میں نے خود اسے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے مولوی صاحب کی بات نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی میرا شہر دوسری شادی کر چکا تھا مجھے اس بات کی ہرگز بھی خبر نہ تھی وہ ہمیشہ مجھے کہتا تھا کہ اسے کاروباری سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہے اور میں آنکھ مند کر کے اس پر یقین کر لیتی میرے اببہ نے کئی بار یہ بات مجھے جتائی تھی کہ وہ ایک عیاش مرد ہے اس پر کوئی روکٹو کرنے والا نہیں ہے نہ ماں باپ کا ساتھ ہے نہ بہن بھائیوں کا وہ تمہارے ساتھ کچھ برا کرے گا تو بھی اسے خوف نہیں آئے گا نہ ہی کوئی اسے سمجھائے گا اسی لئے ایسے شخص کو اپنے لئے منتخب نہ کرو لیکن اس وقت مجھ پر محبت کا بھوت سوار تھا باپ کی موت کا سن کر میں پوری طرح صدمے میں آگئی تھی مولوی صاحب نے مجھے دلاسہ دیا اور کہنے لگے کہ اپنی مات کے پاس جاؤ ان سے ملاقات کرو انہیں تمہاری ضرورت ہے رہی بات اسلم کی تو تم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا انہیں اپنے باپ کے نقشے قدم پر نہ چلنے دینا اور اللہ سے اپنے شوہر کی ہدایت کے لئے دعا کرنا مولوی صاحب صبح تک میرے پاس ہی تھے انہوں نے مجھے بہت کچھ سمجھایا تھا اور پھر گھر سے نکل گئے تھے مولوی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اببہ کے وہی دوست تھے جن کے بیٹے سے اببہ میرا رشتہ کرنا چاہتے تھے مجھے دھیر ساری دعائیں دیتے مولوی صاحب چلے گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا واقعی میں سر سے پاؤں تک بدل گئی تھی نہ دوبتہ لیتی تھی نہ چادر کا لحاظ تھا اسلم جو موڈرن اور فیشنیبل لڑکیاں پسند تھی اسی لئے میں نے بھی ویسے ہی بن گئی تھی دین سے بھی اب کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا تھا اور یہی میری سب سے بڑی بدنصیبی تھی کہ میں نے سب سے پہلے اپنا حلیہ مناسب کیا اور پھر بارگاہِ الٰہی میں سربہ سجود ہو گئی اپنے گناہوں کی توبہ کرنے لگی شام کے وقت اسلم واپس لوٹے تو بچوں کی خیر خرید کر کے سونے کے لئے لیٹنے لگے میں نے اسلم سے ان کی دوسری شادی کی بابت پوچھا تو اسلم نے کچھ ہی دیر بعد یہ بات قبول کر لی کہ وہ مجھ سے شادی کرنے سے پہلے ہی شادی شدہ تھے یہ سن کر مجھ بار قیامت ٹوٹی تھی لیکن میں نے سبر کا گھونٹ پی لیا تھا کیونکہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی تھی اسلم کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی وہ اب بھی مجھ سے کہیں زیادہ وقت اپنی پہلی بیوی کے ساتھ گزارتے تھے اور میں نے سمجھوتے میں خاموشی اختیار کر لی تھی میں بس اب اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہی تھی میں اپنی ماں سے ملنے جلنے لگی تھی میری ماں نے مجھے معاف کر دیا تھا کبھی کبھی میں ماضی میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے حصے میں صرف اور صرف خسارے ہی نظر آتے ہیں میں نے خود کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلا تھا اور آج تک میں اس دلدل میں خود کو دھسا ہوا محسوس کرتی ہوں ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں نہ جانے میرے مرہوم اببہ مجھے روزے محشر معاف کریں گے بھی یا نہیں آپ لوگ میرے حق میں دعا کیجئے گا میں سب لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ اسلم جیسے مردوں سے بچ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو سکتی ہیں